مہاد 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 دوستو مہاد ایک ایسا انسان ہے جس نے فیم حاصل کرنے کے لیے بہت سے لوکوں کو یوز کیا ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں مہاد کے بارے میں بہت کچھ پتاؤں گا جس کے بارے میں شاید آپ کو معلوم نہ ہو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاتا ہوں جو کل کی ویڈیو میں رہ گئی تھی دوستو کل کی ویڈیو میں میں نے جوید و سمد کے تعلقات کے بارے میں پتایا تھا جس کے بارے میں مجھے کچھ ویڈیو نے کمیٹس بھی کیے ہیں پہلے میں آپ کو یہ کمیٹس پڑھ کے دکھاتا ہوں سب سے پہلا کمیٹ ہے دوستو اس کمیٹ کے الفاظ تھوڑے آگے پچھے ہیں مگر مجھے صحیح سے سمجھ آ رہی ہے یہ کمیٹ ہے اور پیسوں کی لالچ میں بولو یہ چل جائے گا مطلب کہ ان کا کہنا ہے کہ جوید نے سمد کو پیسوں کی لالچ کی وجہ سے چھوڑا ہے اور اس کمیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں ولید نے بھی جوید کو پیسوں پر رکھا ہوا ہے اور ولید بھی جوید کو یوز کر کے چھوڑ دے گا تو بھائی اس کا تو ہم فیلال کچھ نہیں کہہ سکتے اور دوسرا کمیٹ ہے یہ ہمارے انڈیا کے بہت اچھے ویور ہیں ان کا کہنا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ صحیح ویلوگ ہے ویری نائس ویڈیو جوید نے پیسوں کے لیے سمد کو چھوڑا آپ ایک بات بتانا بول گئے جوید کے ریلیٹیوز کا وہ زو تھا یہ اس زو کی بات کر رہے ہیں جس میں سمد وہ لوگز بناتے تھے جوید نے اپنے ریلیٹیوز سے کہہ کہ سمد کو زو سے نکال دیا تھا سمد کے سارے پیٹس ایکسپیر ہو گئے تھے ان کی جلد بازی کی وجہ سے جو سمد بھائی کا زو تھا وہ خراب تھا جس کی وجہ سے سمد بھائی کا بہت نقصان ہوا جوید کی وجہ سے ان بھائی کا کہنا ہے کہ جوید کی وجہ سے سمد کا اتنا نقصان ہوا ہے اور ایک اور بھائی کا کمیٹ تھا وہ ابھی میرے پاس شو نہیں ہو رہا مگر کل میں نے وہ کمیٹ پڑا تھا اور ان بھائی کا کہنا تھا کہ آپ ولید کو ہر ویڈیو میں کیوں گسیٹتے ہو تو بھائی آپ ولید کو صحیح سے جانتے نہیں ہو اس لئے آپ یہ کہہ رہے ہو ولید ہر پیٹس مولوگر میں گسا ہوا ہے اور باقی کل میں نے جس پر ویڈیو بنائی تھی اس کا کمیٹ بھی آیا ہے جی ہاں جوید پیٹ ہو اس کا کمیٹ آیا ہے ان کا کمیٹ ہے اللہ پاک آپ کو کمیاب کرے امین امین جی بھائی آپ کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا اور اب آپ کو پتاتا ہوں مہاد کے بارے میں دوستو سمد کے زو میں مہاد نے تین منز تک کام کیا ہے اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا بلکہ خود ہی ایک ویڈیو میں مہاد نے کہا ہے اور مہاد کا یہ بھی کہنا تھا کہ سمد نے مجھے خود زو سے نکالا ہے میں خود نہیں نکلا اور اس کے بارے میں سمد نے کہا ہے کہ یہ صحیح سے کام نہیں کرتا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو نکالا اور ساتھ میں یہ جویز سے اکثر لڑ پڑتا تھا چلو ٹھیک ہے سمد نے اگر مہاد کو رکھا تھا تو نکال بھی دیا تو کیا ہو گیا اور مہاد سمد کے زو سے نکلنے کے بعد اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کرتا ہے اور اپنا ایک چھوٹے سے زو میں پیٹس کی ویڈیوز بنانے لگتا ہے اور کچھ ٹائم بعد یہ جویز سے بھی دوست نکال لیتا ہے جس کے ساتھ وہ لڑتا تھا اور پھر مہاد اور جویز نے کچھ مل کر ویڈیوز بھی بنائی ہے مگر مہاد کو زیادہ فیم چاہیے تھا تو پھر اس نے سمد کو غلط استعمال کیا ہے مہاد نے سمد کو ایکسپوز کیا ہے اس نے سمد کے بارے میں بہت کچھ غلط بولا ہے مطلب کہ جس کے ساتھ یہ کام کرتا تھا اسی کو ایکسپوز کیا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سام کو جتنا بھی ٹیم دھوڑ پلالو ایک نہ ایک دن اس نے ڈسنا ہی ہوتا ہے مثال آپ کے سامنے ہے سمد کو ایکسپوز کرنے کے لئے کہا تھا اور اس کے بارے میں میرے پاس پروف بھی موجود ہے مگر میں آپ کو ابھی دکھا نہیں سکتا ٹائم آنے پر آپ کو سب کچھ پتا چل جائے گا اب آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں اس ڈولیو پیٹ ہاؤس پر ایکسپوز ویڈیوز کیوں بناتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت سے پروف موجود ہیں اگر میں جھوٹ بو رہا ہوں تو کوئی بھی پروف کر کے دکھا سکتا ہے یہ نے ایک ہی سٹرائک بیج دی ولید کی طرح جھوٹ کو چھپانے کے لئے ولید کی طرح میری ویڈیو ریڈ کر دیتے ہیں یہ میں آپ کو اپن چیلیج دے رہا ہوں اگر کوئی بھی یوٹیوبر ہے جو کہتا ہے کہ میں فیگ ویڈیوز بناتا ہوں تو پروف کر کے دکھا سکتا ہے مہاد ولید اور کچھ پیر سول اگرس کے بارے میں مجھے بہت کچھ ملوم ہے مگر اس کے بارے میں میں آپ کو افیل اور کچھ پتا نہیں سکتا مگر یہ ہموشی طفان سے پہلے کی ہے ایک بات یاد رکھنا مجھے ویوز اور سبسکرابرز کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے میں تو آپ لوگوں کو اس لئے لائک اور سبسکراب کا بولتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے پاس ان کی حقیقت پہنچ سکے اور باقی مہاد نے سمت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے جس کے بارے میں میں کل کی ویڈیو میں پتاؤں گا کل مہاد پر ایک اور ویڈیو آئے گی اور مہاد اور ویڈیو کا کیا ریلیشن ہے یہ آپ کو کل معلوم بڑھے گا اور ابھی بھی اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن کے بارے میں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر ابھی کار نہیں سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ ایک یوٹیوبر میرے خلاف ہونے والا ہے جس کے بارے میں میں ابھی تیاری کر رہا ہوں اور اس یوٹیوبر کے بارے میں آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا اور وہ یوٹیوبر آج بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو اس کو میں یہی کہوں گا دم ہے تو پروو کر کے دکھاؤ کہ میں فیک ویڈیوز بناتا ہوں بچوں کی طرح سٹرائکیں نہ مار رہا اور دوستو ملتے ہیں کل کی ویڈیو میں ویٹ این ووچ اور دوستو اس ویڈیو پر 1K لائکس کا ٹارگیٹ ہے اگر اس ویڈیو پر 1K لائکس آئے تو نیکسٹ ویڈیو بھی اسی ٹوپک پر آئے گی تو دوستو امید آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر بہت اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا تو لائک کر دینا چینل پر نہیں چینل کو سبسکرائب کر دینا